موسیقی مہرین نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ روس یوکرائن تنازعہ قرار دے دیا یورپی سٹاک مارکٹس میں مسلسل چوتھے ہفتے مندی یورپی سچنٹرل بینک کی طرف سے ممکنہ سخت مانیٹری پالیسی کی خبروں سے سرمایہ کار محتاج خبر ایجنسی کے مطابق بیورو سٹاک ففٹی انڈیکس نے ارتانیس پوائنٹس کھو دیئے چار ہزار ایک سو چھتیس پوائنٹس پر بند لندن سٹاک مارکٹ کا ایف ٹی ایس ای ہنڈرڈ انڈیکس اٹھاسی پوائنٹس پر گر گیا جرمن ڈیکس انڈیکس نے دو سو پانچ پوائنٹس کھو دیئے بہیرہ جنوبی چین میں امریکی ایپ 35 سی تیارے کی تلاش چین بھی تیارے کا ملبہ نکالنے کے لیے متحرک ہو گیا جدید ترین امریکی لڑا کا تیارہ بہری بیڑے سے اڑان بھڑتے ہوئے تباہ ہوا امریکہ کی کوشش ہے کہ تیارے میں خفیہ آلات چین کے ہاتھ نہ لگیں ٹیکنالوجی کا اروج یا پھر انسان تباہی کے دور میں داخل چین اور امریکہ کوانٹم کمپیوٹر بنانے کے دور میں شامل کوانٹم کمپیوٹر عام کمپیوٹر سے کئی لاکھ گناہ تیز ہوگا لاکھ شدہ فائل کھولنے میں آج کی کمپیوٹر کو کئی سال لگ سکتے ہیں مگر کوانٹم کمپیوٹر یہ کام چند لمحوں میں کر پائیں گے دفاعی نظام سے لے کر خفیہ خاتوں تک سب کچھ کنٹرول کرنا ممکن ہو سکے گا بھارت کی ہر دھرمی کے باعث اداکار گپی گریوال کا دور ہے پاکستان منصوب بھارتی حکومت نے گپی گریوال کو پاکستان آنے کی اجازت نہ دی گپی گریوال نے واہگا کے راستے کر تارپور پہنچنا تھا تنگ نظر بھارتی حکومت کا مذہبی رواداری پر بھی وار پی آئی اے کی جیپور کے لیے شیجول پرواز کو اجازت دینے سے انکار انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے کورٹر فائنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کو ہرا دیا دو سو ستتر رنس کے حدف کے تعاقب میں پاکستان کے بیٹنگ لائن مشکلات کے شکار رہی پاکستانی ٹیم پینتیس اشاریہ ایک آورز میں ایک سو ستاون رنس پر دھیر ہو گئی فصیح نے اٹھائیس اور عرفان خان نے ستائیس رنس سکور کیے پی اے سیل کا دوسرا میچ پشاور ظلمی نے کوئٹا کو ہرا دیا شویب ملک نے جارہانہ انداز اپنایا اور ٹیم کو فتح دلائی حسین تلت نے باون رنس کی اننگز کھیلی کوئٹا گلیڈیئیٹرز کی ٹیم ایک سو اکانوے رنس کا دفاع کرنے میں ناکام سندھ حکومت کا ترمیمی بلدیاتی قانون پر عمل درامت موخر کرنے کا فیصلہ بلدیاتی الیکشن کے نکاح تک ترمیمی قانون پر عمل درامت موخر کیا جائے گا سمری کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل حتمی فیصلہ سندھ کابینہ کے دو فروری کو ہونے والے اجلاس میں کیا جانے کا امکان ذرائع کے مطابق اسپتان سکول اور کالوجز میں بھی بلدیاتی اداروں کے پاس رکھے جائیں گے اپوزیشن سینٹ میں اپنے نمبر پورے کرنے میں ناکام سٹریٹ بینک ترمیمی بل چیئرمن سینٹ کے ووٹ سے منظور بل کے حق میں تینتالیس اور مخالفت میں بیانیس ووٹ آئے فیصلہ کن ووٹ چیئرمن سینٹ نے ڈالا اپوزیشن کا چیئرمن ڈیس کے گیٹ گھراؤ شیم شیم کے نارے بل کی کوپیاں پھاڑ کر ہوا میں اڑاتے رہے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قائد حجب اختلاف جناب اگرانی صاحب کا اور دیگر ان کے ساتھوں کا جنہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے محول پیدا کیا میں ان کا بہت مشکور ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں اپوزیشن کے دابوں پر یہ کہہ سکتا ہوں یہ ہاتھی کے دانت پکھانے کے اور چبانے کے اور شکریہ سید یوسف رضا گلانی آپ نے اپنا حق ادا کر دیا سینٹ میں قائد حجب اختلاف سید یوسف رضا گلانی کے غیر حاضری پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مانی خیز تبصرہ نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا سرکاری ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر منتخب ہوں تو نتائج اچھے نکلتے ہیں اہم بل پر اپوزیشن نے جو شکریہ کا موقع دیا اس پر اصلیت سامنے آ گئی اپوزیشن میں کوئی دم خم باقی نہیں رہا سینٹ اگزانس کا ایجنڈا رات ایک بجے بتایا گیا قائد حضب اقتلاف یوسف رضا گیرانی کہتے ہیں اس وقت ملتان سے سلاوہ باد کیسے پہنچتا ایوان کو غیر پارلیمانی انداز میں چلایا گیا میرے علاوہ بھی اپوزیشن کے کچھ لوگ غیر حاضر تھے حکومت نے اپنے ناراض ارکان پر دباؤ ڈال کر ووٹ لیا شاہ محمود قریشی بڑے آدمی ہیں انہیں کیا جواب دوں میرے خال میں کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنا کیس لوہر بینچ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا صحیح معنی میں کیس رکھیں گے ان کے سامنے اصل میں یہ شاید کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ہاؤزنگ سوسائیٹیز بن رہی ہے یہ نیا شہر بن رہا ہے ہمیں جس تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہمیں ضرورت ہے اور شہروں راوی اربن ہاؤسنگ سوسائیٹی نہیں نیا شہر ہے وزیراعظم عمران خان کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان لاہور میں وزیراعلا پنجاب کی صوبائی امور پر بریفنگ وزیراعظم کی جلد بلدیاتی الیکشن کے لیے قانون سازی مکمل کرنے کی ہدایت فیصل آباد کی ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس کی صدارت وزیراعظم نے کہا کہ پنجاب میں چار سو ارب کی ہیلتھ انشورنس فراہم کر رہے ہیں پی آئی اے کا آسٹریلیا مالدیت اور ہانگ کانگ کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کا فیصلہ سی ای او پی آئی ارشد ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان سے براہ راست پروازوں کی منصوبہ بندی پر کام تیز کر دیا برطانیہ امریکہ اور یورپی ممالک کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی کے لیے بات چیت جاری ہے پچھتر سال کے بعد دو بچھڑے بھائیوں کے ملن کی رہ ہموار ہجرت کے دوران سیکہ خان اپنے خاندان سے بچھڑ گئے تھے پاکستانی ہائی کمیشن نے بھارتی شہری سیکہ خان کو ویزا جاری کر دیا اب وہ فیصل آباد میں رہائش پذیر اپنے بھائی صدیق سملنے پاکستان آ سکیں گے دونوں بھائیوں کی ملاقات چوہتر سال بعد کرتاں کو رہداری میں ہوئی تھی سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت اقلیت میں کیسے بدلی قائد حضب اختلاف یوسف رضا گہلانی کیوں نہیں آئے اسٹیٹ بینک ترمیمی بلکی منظوری کے دوران اپوزیشن لیڈر سید یوسف رضا گہلانی کی غیر موجود کی پر سوالات اٹھنے لگے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا شکریہ یوسف رضا گہلانی آپ نے حق ادا کر دیا سرکاری ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر منتخب ہوں تو نتائج اچھے نکلتے ہیں اپوزیشن میں کوئی دم خم باقی نہیں رہا نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قائد حجب اختلاف جنابی گرانی صاحب کا اور دیگر ان کے ساتھوں کا جنہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے محول پیدا کیا میں ان کا بہت مشکور